بسم اللہ الرحمن الرحیم جس ٹوینٹس سلام علیکم پچھلے لیسن میں ہم نے ایکٹیو پیسیو وائسز کو کس طرح بناتے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں کس طرح یوز کرتے ہیں اور پھر پریزنٹ کے تینوں ٹینسز پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹینس کانٹینیوز اور پرفیکٹ ان کے پیسیو وائس ہم نے سیکھے تھے آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور پاسٹ کے تینوں ٹینسز مطلب پاس انڈیفنیٹ ٹینس پاس کانٹینیوز ٹینس اور پاس پرفیکٹ ٹینس کی پیسیو وائس کریں گے تو چلو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ ہم گردان کرلیں میں نے یہ کہا تھا کہ انگلیش کلائمر میں یا کسی بھی لائنگویج میں دو قسم کے طرز بیان ہوتے ہیں وائسز ہوتے ہیں ایک کو ایکٹیو کہتے ہیں ایک کو پیسیو وائس کہتے ہیں تو جس طرح ٹین ہٹ دی بال دی بال واز ہٹ بائی ٹین اس میں ایکٹیو جملہ ہے پہلا جو ہمیں بتاتا ہے کہ جس میں ٹین جو ہے جو سبجکٹ ہے وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے ہٹنگ کا بال کے اوپر اور اسی کا یہی جملہ پر دوسرے پیسیو سٹائل میں یا پیسیو وائس میں لکھا گیا ہے جس میں جو سبجکٹ ہے وہ ریسیو کر رہا ہے ایکشن مفعول مطلب اوبجکٹ کے تو تو یہ ہم نے کل کیا تھا اس کا اور مزید اس پر بحث نہیں کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پیسیو وائس میں ہم نے یہ بھی کل کہا تھا کہ جب ہم ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں چینج کرتے ہیں کسی جملے کو تو تین جو جنرل رولز ہیں یا تین جو چیزیں ہیں تری رولز ہیں مطلب جو سبجکٹ اوبجکٹ بن جاتا ہے کی جگہ لے لیتا ہے اور اوبجکٹ سبجکٹ کی جگہ لے لیتا ہے اسی طرح پیسیو وائس میں ہمیشہ تھرڈ فارم آف دی ورب یوز ہوتا ہے مطلب پاس پرٹیسپل یوز ہوتا ہے اور بائے کا اضافہ ہوتا ہے یہاں پہ اس چارٹ میں کلیر بھی کیا گیا ہے ڈائیگرام کی سٹائل میں یہ کل ہم نے اس پہ بحث کی تھی آگے بڑھتا ہے یہ چیزیں پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جو پرونان چینجز ہیں سبجکٹیو اور اوبجکٹیو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر آپ پیسیو وائس یا ایٹیو پیسیو وائس کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں لازمی ہونی چاہیے آج پاسٹ اڈیفنیٹ ٹینس کی پیسیو کو جب ہم پیسیو وائس میں چینج کرتے ہیں تو اس کو کس طرح کرتے ہیں یہ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ پاسٹ اڈیفنیٹ ٹینس جو ہے اس میں سبجکٹ کے بعد ڈائیریکٹ سیکنڈ فارم آف دی ورب یوز ہوتا ہے اس سے ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ سبجکٹ ہو اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈائیریکٹ جس میں ہیلپنگ ورب نہیں ہے لیکن سیکنڈ فارم آف دی ورب ہے جس طرح پریزن اڈیفنیٹ ٹینس میں سبجکٹ کے بعد ڈائیریکٹ فسٹ فارم آف دی ورب یوز ہوتا تھا لیکن تو پاسٹ اڈیفنیٹ ٹینس میں سبجکٹ کے بعد سیکنڈ فارم آف دی ورب یوز ہوتا ہے اس سے ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ پاسٹ اڈیفنیٹ ٹینس ہے اب پاسٹ اڈیفنیٹ ٹینس کے ہوتا ہے جب ہم اس کو پیسے وائس میں چینج کرتے ہیں بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے آہ فار ایسیمپل وی ہی ایٹ شوگر فری بریڈ ہی ایٹ اس نے شوگر فری بریڈ کھایا تو یہ ایکٹیو وائس ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ سیکنڈ فارم اگر سیکنڈ فارم اگر یوز ہوتا ہے تو اس میں ہم پر وازور کا اضافہ کرتے ہیں اور باقی وہی طریقہ ہے اس میں ہم نے ابجیکٹ اٹھا لیا یہاں پہ شوگر فری بریڈ اور واز لگا دیا واز اور اسی طرح ترڈ فارم اگر ایٹن بائی کا اضافہ ہو گیا اور وہ سبجیکٹ جو ابجیکٹ کی جگہ آ گیا تو اس کو ابجیکٹ جو فارم میں ہم کر دیا اسی طرح دے ڈسٹیبیوٹیڈ چاکلیٹ بارز ڈسٹیبیوٹیڈ سیکنڈ فارم اگر بھائے ہمیں پتا چل گئے کہ پاس ڈیفنیٹ ٹینس ہے تو اس کو ہم چاکلیٹ بارز پارز جو اس میں اوبجیکٹ ہیں اس کو اٹھا کے سبجیکٹ کی جگہ لے آئے اور چونکہ یہ پلورل ہیں تو اس کے ساتھ وار آئے گا اور ڈسٹیبیوٹیڈ کی جو تیسری فارم میں ہوگی ڈسٹیبیوٹیڈ ہے بائی کا اضافہ ہو گیا اور دے کو دیم کر دیا ہی ٹک ٹی اگر پاس انڈیفنیٹ ٹینس ہے تو اس کو اگر پیس و واز میں چینج کریں گے تو واز ور کا اضافہ ہوگا ٹی اس میں اوبجیکٹ ہے ٹی ہم نے اس کو اٹھا لیے یہاں پہ ٹی جو سنگلر ہے واز لگا دیں گے اس کو ٹی واز ٹیکن ترڈ فارم ٹک سیکنڈ فارم میں ترڈ فارم اس کا ٹیکن ہے بائی کا اضافہ ہو گیا اور ہم چونکہ ہی اس میں سبجیکٹ ہے اس کا اوبجیکٹیو فارم جو ہم ہے دین فور نمبر ہمارا جملہ ہے کہ دے چینج یونی فارم چینج اب سیکنڈ فارم دور پاس انڈیفنیٹ ٹینس میں پتا چل گیا یونی فارم اس میں اوبجیکٹ ہے یونی فارم اور یہ چونکہ سنگلر ہے تو واز آئے گا یونی فارم واز چینجڈ ترڈ فارم ابھی ورب بائی کا اضافہ گیا یونی فارم واز چینج بائی دیم اسی طرح شی پلیڈ پیانو تو اسی طرح ہم نے پاس انڈیفنیٹ ٹینس کا جملہ ہے پیانو اس میں جو اوبجیکٹ ہے پیانو کو اٹھا لیے پیانو واز پلیڈ بائی ہر نیکیٹر میں چونکہ پاس انڈیفنیٹ ٹینس میں جڈ نوٹ کا جڈ نوٹ آتا ہے اور پھر ورب کی پہلی فارم ہو جاتی ہے تو ہمیں جب دیڈ نوٹ آ جائے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پاس انڈیفنیٹ ٹینس ہے اس میں واز نوٹ یا ور نوٹ یوز کریں گے ہی ڈیڈ نوٹ ایٹ شوگر فری بریڈ شوگر فری بریڈ واز نوٹ کیونکہ ڈٹ ختم ہو گیا پھر اس میں اور ایٹن بائی ہم پھر دوسرا جملہ ہے وی ڈیڈ نوٹ ڈو آر ہوم ورک تو آر ہوم ورک واز نوٹ ڈن بائی آس انٹراغٹیو جملہ سوالیہ میں دیڈ پہلے آتا ہے میں نے یہ کہا کہ اگر دیڈ آ جائے تو یہ پاس انڈیفنیٹ ٹینس ہوگا اسی طرح واز ورک اس کے سوالیہ میں پہلے لگائیں گے سبجڈ کے مطابق دیڈ ہی ایٹ شوگر فری بریڈ تو شوگر فری بریڈ آ گیا ہے گا تو اس کے ساتھ ڈٹ کو کٹ کے واز ہو جائے گا واز شوگر فری بریڈ ایٹن بائی ہم اسی طرح ڈیڈ دے ڈسٹیبیوٹ چاکلیٹ بارز جمعہ ہیں چاکلیٹ بارز آ گیا آئیں گے تو ور آئے گا ور کو اسے ہونکہ سوالی ہے تو پہلے لگا دیں گے ور چاکلیٹ بارز ڈسٹیبیوٹڈ بائی ڈیم اسی طرح نیگٹیو اور انٹرارگٹیو جملے ہم کریں گے تو نیگٹیو اور انٹرارگٹیو جملوں میں اسی طرح چونکہ پاس انڈیفنیٹ ٹینس میں ڈٹ آتا ہے اور پھر نارڈ بھی یوز ہوتا ہے جس طرح یہ جملہ ہے تو اس کا جب ہم پیسے ووائس میں چینج کریں گے تو اسی طرح ور لگائیں گے تو یہ تھا ہمارا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس اب پاسٹ کانٹینیو سٹینس کی طرف آتے ہیں پاسٹ کانٹینیو سٹینس کی طرف آتے ہیں تو پاسٹ کانٹینیو سٹینس وہی پریزنٹ کانٹینیو سٹینس والا ہی اس میں فارمولہ یوز ہوگا کہ جو کہ پاسٹ کانٹینیو سٹینس میں بھی آئی انڈی والا ور بیوز ہوگا تو آئی انڈی جب آئے گا اور اس کو ہم پیسے ووائس میں چینج کریں گے تو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے بینگ کا اضافہ کرنا ہے جس طرح پریزنٹ کانٹینیو سٹینس میں ان میں کیا تھا ہی واس ایٹنگ شوگر فری بریٹ تو شوگر فری بریٹ واس بینگ دیکھیں بینگ کا اضافہ ہوگیا ایٹن بائی ہم ہی واس پلینگ کرکٹ کرکٹ واس بینگ پلیڈ بائی ہم اس طرح نیگٹیو میں چونکہ پاسٹ کانٹینیو سٹینس میں واز نٹ آتا ہے تو اسی کو واز نٹ کو ہم اپنی جگہ میں رہنے دیں گے سب بینگ کا اضافہ ہوگا فار جیمپل ہی واس نٹ ایٹنگ شوگر فری بریٹ تو شوگر فری بریٹ واس نٹ اپنی جگہ آیا بینگ باہد میں لگا بینگ ایٹن بائی ہم وی ور نٹ دوئنگ آر ہوم ورک آر ہوم ورک واس نٹ بینگ دن بائی اس تڑا فارما کے ورک انٹراغٹیو میں بھی یہی واز وار پہلے لگے گا پاس کانٹینیو سٹینس میں تو پیسی وائس میں بھی ہم اسی طرح یوز کریں گے واس ہی ایٹنگ شوگر فری بریٹ تو واس شوگر فری بریٹ بینگ ایٹن بائی ہم یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے کہ جو سبجکٹ ہے جو آبجکٹ ہمارا سبجکٹ کی جگہ لے لیتا ہے تو بینگ اس کے بعد آئے گا اسی طرح ور وی ڈوئنگ ور وی ڈوئنگ آر ہوم ورک واز چونکہ ہوم ورک یہاں پہ آگیا ہے گا تو ہوم ورک کے ساتھ واز لے گئے گا واز آر ہوم ورک بینگ دن بائی اس نیگٹیو انڈراغٹیو میں آپ کو پتا ہے کہ واز ور پلس سبجکٹ پلس ناٹ بیوز ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں سے بینگ کا اضافہ کرنا ہے اگر یہ جملہ ہے کہ واز ہی ناٹ ایٹنگ شوگر فری بریٹ تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے بسی طرح واز شوگر فری بریٹ ناٹ بینگ یہ آیا ہے بعض لوگ اس کو بینگ ناٹ کر دیتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے ناٹ بینگ ایٹن بائی ہم پاس کانٹینیوز ٹینس بھی پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس کی طرح تاکہ آئین جی کا اضافہ ہوگا کچھ میں اس میں مشکل نہیں ہے ڈیر سٹوڈنٹ اب پاس پرفیک ٹینس کی طرف آتے ہیں تو پاس پرفیک ٹینس کے جملے کو اگر ہم پیسی وائس میں چینج کرتے ہیں تو ذہن میں رکھے کہ پاس پرفیک ٹینس میں ہیڈ ایکٹیو وائسز میں ہیڈ لگتا ہے ہیڈ کے بعد ترد فارم آب تیپ veuse ہوتا ہے جس طرح پریزنٹ پرفیک ٹینس میں ہیز ہے ویوز ہوتا تھا اسی طرح پاس پرفیک ٹینس میں ہیڈ ہوتا ہے تو اسی فارمولے کو لیتے ہیں جس طرح پریزنٹ پرفیک ٹینس میں ہم لگاتے تھے بین مطلب ہیز ہے että کے بعد لگاتے تھے بین تو اسی طرح ہیڈ کے بعد بھی لگائیں گے بین بی ڈبل ای ہیں بین آئے ہیں تو جملے کرتے ہیں ہی ہیڈ ایٹن شگر فری بریڈ ہیڈ آیا ہمیں پتا چل گیا کہ پاس پرفیکٹ ٹینس ہے ہیڈ کے بعد بین لگائیں گے اسی طرح شگر فری بریڈ کو اٹھانے شگر فری بریڈ ہمارے سبجٹ کی جگہ لگ گیا ہیڈ آیا تھا تو ہیڈ بین کا اضافہ ہو گیا ایٹن ترڑ فرمہ بر اپنی جگہ بائے اور ہم دوسرا جملہ ہے ہی ہیڈ پلیٹ کرکٹ ہیڈ آیا ہے تو ہم اس میں بین کا اضافہ کریں گے اسی طرح اوبجٹ کو اٹھا کے سبجٹ کی جگہ لگا دیں کرکٹ ہیڈ اور بین کا اضافہ ہو گیا پلیٹ بائی ہم ہی ہیڈ ٹیکن ٹی ٹی ہیڈ بین ٹیکن بائی ہم دے ہیڈ 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 آیا ہے بین کا اضافہ گیا پھر شی ہیڈ کلین ہر روم ہیڈ بین ہیڈ بین کلین بائی ہر اسی طرح نیگٹیو میں چونکہ پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ ناٹ لگتا ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اسی طرح ہیڈ ناٹ کو اپنی جگہ رہنے دیں گے صرف بین کا اضافہ کریں گے ہی ہیڈ ناٹ ایٹن شگر فری بیڈ شگر فری بیڈ ہیڈ ناٹ بین ہیڈ ناٹ بین ایٹن بائی ہم ہی ہیڈ ناٹ دن آر ہوم ورک ہیڈ ناٹ بین دن بائی اس انٹراغٹیو میں سوالیہ میں ہیڈ پہلے آئے گا سبجکٹ سے پہلے تو اسی کو ہیڈ کو اپنی جگہ رہنے دیں گے ایکٹیو وائس ہے ہیڈ ہی ایٹن شگر فری بیڈ تو ہم چونکہ سوالیہ ہیڈ اسی طرح نیچے آ جائے گا ہیڈ شگر فری بیڈ بین بین یہاں پہ لگانا ہے پھر جب ہم اس اوبجکٹ کو سبجکٹ کی جگہ لے آئیں گے تو اس کے بعد بین آئے گا ہیڈ شگر فری بیڈ بین ایٹن بائی ہم ہیڈ ہی ڈن آ ہوم ورک ہیڈ آ ہوم ورک بین دن بائی اس اسی طرح نیگٹیو اور انٹراغٹیو کو کرتے ہیں ہیڈ ہی ہی ناٹ ایٹن شگر فری بیڈ کوئی چینجنگ نہیں ہے بین کا اضافہ ہوگا ہیڈ شگر فری بیڈ ناٹ بین ایٹن بائی ہم اس طرح یہ ہمارا پرفیکٹ ٹینس بھی کتاب کو پہنچتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں یاد رکھیں کہ پاس پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس بھی پریزن پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کی طرح پیسیو وائس میں چینج نہیں ہوگا تو اس طرح اس کو ہم نہیں کریں گے اب اب آتے ہیں ریویجن کی طرف ریویجن میں ہم نے آج تین ٹینس کی ہیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس پاسٹ کانٹینیوز ٹینس اور پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یاد رکھیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس وہ تھا جس میں کوئی ہلپنگ ورب نہیں اور سیکنڈ فارم آب دی ورب یوز ہوا ہے تو ہم نے اس میں واز ورزیں وی پلیڈ کرکٹ تو پیسے وائس تھا کرکٹ واز پلیڈ بائی آس اسی طرح یہی جملہ ہے لیکن پاسٹ کانٹینیوز ٹینس میں وی ور پلینگ کرکٹ ہم کرکٹ کھیل رہے تھے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی آئے گا تو اس میں ہم بین کا اضافہ لگائیں کریں گے کرکٹ واز بین پلیڈ بائی آس اسی طرح پرفیکٹ ٹینس کا جملہ ہے اس میں پاسٹ پرفیکٹ میں ہیڈ لگے گا تو ہم نے اس میں بین کا اضافہ کرنا ہے وہی جملہ ہے ہم کرکٹ کھیل چکے تھے کرکٹ ہیڈ بین پلیڈ بائی آس اسی طرح دوسرا جملہ ہے دیڈ نوٹ پریز می ہاں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سے دیڈ آیا ہے تو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے تو اس کا پیسیف وائس ہوگا آئے واز نوٹ پریز بائی دیم می کو ہم نے اٹھا کے سبجکٹ کی جگہ لے آئے ہیں تو سبجکٹ کی جگہ جب ہم اس کو لاتے ہیں تو اس کا سبجکٹیو فارم لگے گا می کا سبجکٹیو فارم ہے آئے ٹھیک ہے آئے واز نوٹ پریز بائی دیم اسی طرح دے یہاں پہ سبجکٹ ہے تو سبجکٹ میں سبجکٹیو فارمز کا دے اور اس کا جب ہم اس کو آبجکٹیو میں لے آئیں گے آبجکٹیو کیس اس کا جو ہے دیم ہے یہ میں نے پہلے بتایا اس میں زیادہ بحث نہیں کر دیں یہی جملہ جو ہے وہ کانٹینیوز ٹینس میں ہے دی ور نوٹ پریزنگ می وہ ہم میری تعریف نہیں کر رہے تھے تو یہ ہو جائے گا آئے واز نوٹ بین پریز بائی دیم بین اس لیے لگائے گا آئے ان جی والا فارم آیا ہے پرفیکٹینس میں ہیڈ آئے گا دی ہیڈ نوٹ پریزنگ می آئے ہیڈ نوٹ بین پریزنگ بائی دیم اسی طرح سوالیا دی دی پانش دیم کیا اس نے ان کو سزا دی 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 پانش دیم تو چونکہ دی آیا ہے تو واز ور کا اضافہ ہوگا ور دے ور اس لیے آئے کہ یہاں پہ جو دیم ہے اس کو اگر ہم سبجکٹ میں لائیں گے تو دے تو جو دے پلورل ہے ور لگے گا ور دے پنشت بائی ہیم اسی جملے کو کنٹینیوز ٹینس میں دیکھتے ہیں واز ہی پنشنگ دیم کیا وہ ان کو سزا دے رہا تھا اس کی پیسی وائس کریں گے ور دے بین پنشت بائی ہیم اسی جملے کو ہم اگر پرفیکٹ ٹینس میں کریں گے تو ہیڈ لگے گا ہیڈ ہی پنشت دیم کیا اس نے ان کو سزا دی تھی کیا وہ ان کو سزا دے چکا تھا تو اس کی پیسی وائس میں ہم اسی طرح ہیڈ کو اپنی جگہ میں چھوڑ دیں گے دے دیم جو تھا وہ دے ہو جائے گا دے اور بین یہاں پہ لے گئے گا ہیڈ دے بین پانشٹ بائے ہم ڈیر سٹوڈنٹس اس طرح ہم نے پاسٹ کے تینوں ٹینسز پاس انڈیفنیٹ ٹینس پاس کانٹینیوز ٹینس پاس پرفیٹ ٹینس کو آپ پیسے وائس بھی کر کے یہ لیسن ہم نے ختم کیا آئندہ فیوچر اور اس کے بعد امپیریٹیو اور ہوا لے جملے کریں گے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے تینکیو وری مارچ